نمسکار ایک بار فیر سواگت ہے آپ کا بیلڑا نیو چینل میں آج ہم بات کریں گے 1990 اور 1990 برانوں کی کارسے اوکوں کی انہی میں سے ایک بیلڑا سے ستنانجی چھپا جو کارسے وہاں میں گئے تھے بیلڑا سے 85 لوگوں کے جتے کے ساتھ میں اور کیا کیا ان کے ساتھ میں جو پریشانیاں ہوئی یا کیا کیا جتن وہاں پہ ہوئے یا کس پرکار سے بابری کا دھانچا دھا اور کس پرکار وہ ان کے مطلب جو پرتے دکھ سے رہے جانتے ہیں انہی کی جوبانی اور آج ہمارے ساتھ جو خاص میمان ہے ستنانجی چھپا جو بیلڑا سے کارسے اوک ہے اور جانتے ہیں انہی سے پرنام بھائی صاحب جا سری رام پرنام بھائی صاحب وہ جو 1990 اور 1990 برانوں میں آپ کارسے اوک میں گئے تھے کون کون گئے تھے کیا کیا ہوا اور کیا کیا پریشانیاں ہوئی آپ کو وہ سارا بھرطان ہمارے درسکوں کو سننا چاہیں گے دور سے سب ہی کو جے سری رام ہم 1990 میں گئے تو ہمیں بلڑا پپاڑ کھاریا بورندہ رنسی گاؤں آس پاس کے سب ہی کارسے اوک ملا کر کے پچھے سی آدمیوں کا جتہ تھا بڑیر آئی ماتا جی کے مندر سے ہمیں ویدا کیا مالا اور تلک کر کے مالا پہنا کے سوجت روڑ اور سوجت روڑ سے ہمیں ٹرین میں بیٹھا کر دلی اور دلی سے آگے جانا تھا دلی تک دہلی تک چلے گئے دلی سے بڑی لائن بدل کر وہ واپس لکھنوں کے لئے جا رہے تھے ٹونڈلا میں ہی ہمیں پکڑ لیا گئے رنسی گاؤں کے گجے سنگھ جی تھے تھاکر صاحب ان کو دیکھ کر کے گاؤں کے ہیں کہی باسا راجتانی بولنے پر ان کو پکڑ لیا کہا سا ہے کیسے ہو ان کو اتارنے پر ہم سبھی کارسے ہوک اتر گئے ہمارے ساتھ پچھے سی ہم سے راج جود بلڑا کے اور پچیس گجرات کے تھے اسی ڈیبے میں وہ بھی اتر گئے کیا معلوم آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا مارک پیٹ ہو رہی ہے کہیں کیسے یاد نہ دے رہے کارسے ہوکوں کے اس لئے ہمارے ساتھ ہو گئے پانچ چھے آدمی ہمارے جنجنوں کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے اور وہاں پر ٹونڈلا میں ہم پکڑ لیا گیا اور گیرہ ڈال دیا پولیس نے اور ہم وہی بیٹھ گئے سندر یہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے لگ گئے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو آگرہ جیل میں لے جاتے ہیں کوئی لے کے ٹرکے لائے کھالی کیوئی کھالی تھی گندی تھی کارسے ہوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں جائیں گے اس میں پھر کہیں سے بس نے لے گا ہے اور بس میں ڈال کر ہمیں آگرہ جیل میں ڈال دیا گیا جی ہاں میں درسکوں کو بتا دوں بھائی صاحب جو ہے جب کارسیوہ میں گئے تھے تب جوانی کے دور تھے اس میں بھائی صاحب کی جو نیتر جوتی ہے جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ بورو پر تھی ابھی بیماری کے کارنوز جو ان کی نیتر جوتی نہیں ہے پھر بھی ارادیں ان کے آج بھی ملند ہیں آج بھی اتنا کا اتنا مطلب جو ہے جوس اور وہ پورا ججبہ ہے وہ پورا بھائی صاحب کے اندر بھرا ہوا ہے آگے کیا ہوا تھا بھائی صاحب بھائی صاحب ہمیں آگرہ جیل میں ڈال دیا کافی دن رہے آگرہ جیل میں کسی کو بھی بیرک سے باہر آنے کا نہیں تا ہمارا بلیڑا والا جتھا جانے کے بعد میں سب وہ کارچھوک جیل میں گھومنے لگے اور تیس اکٹوبر کی رات دن کو وہاں پر ہمارے بلیڑا والے کارچھوکوں نے وہاں ایک مندیر بنائے جس میں ہمارے یہ کام کرنے والے کانٹریکشن کا کام کرنے والے بھی کاریگر تھے کافی ہڈمان رام خاروال اور اور بھی دو تین ہتھے جو کام کر سکتے تھے کانٹریکشن کا انہوں نے ایٹو دوارا ہاں پر مندیر بنائے آگرہ کے نگروہ ستی مورتین لائے ان کو اسطافت کی اور آج بھی وہ آگرہ جیل میں مندری اتھاوت ہے جی ہاں بلیڑا کارچھوکوں کے جتھے کے دوارا آگرہ جیل کے اندر پربوشری رام کا مندیر کا نیرمان کیا گیا جو آج بھی بیرک نمبر چھے کے اندر موجود ہے جو بلیڑا کارچھوکو دوارا بنایا گیا تھا ان میں سے جو دو تین جو تھے کاریگر تھے جو کمٹے کا کام کرتے تھے مزدوری کا کام کرتے تھے ان کے دوارا اور سب کے سیوگ سے جو ہے یہ مندر کا نیرمان ہوا اور آگرہ جیل کے اندر کیا کیا ہوا آگے جانتے ہیں بھائی صاحب کی چوبانی وہاں پر کیا کھانا ایسے ہی ملتا تھا سڑے ہوئے چاولے رہے سے دال جاتے ہی ہم نے کہا دیا کہ سڑے ہوئے چاولے رہے سے ہم نہیں کھائیں گے کیڑے پڑے ہوئے چاولوں کا اندر دکھ رہے ہیں ہم تو ساگپوڑی دال چاول نہیں کھائیں گے ہم تو ہلوہ پوڑی کھائیں گے رات کو پھر کارچھوکو نے اپنے ہاتھ سے ہلوہ پوڑی بنا کے کھایا اور بعد میں دوسرے دن سے تو آگرہ سہر سے ٹرکے بھر بھر کر کے کھانا آنے لگ گیا کھاؤ آپ کارچھوک ایسا گمتہ کھانا مت کھاؤ خوب آگرہ والوں نے خوب ہماری مہمانداری اچھی کی کس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے سابون تیل کاج کنگا کھیلنے کے لیے تاس اور بھی کچھ بھی کچھ بھی آپ کو چاہیے آپ بولے ہمیں ہم لاکے دیں گے اور تیس تاریخ ووہ تیس اکٹوبر کی رات اکنی سو نبیہ میں وہ دن کو مندر بنا اور گولیاں چلی صبح ہمارا تھائی نہیں کہ ہم آیوتیا میں تھے اگر ہم بھی صحیح ہوتے تو آج ہمارے بھی لوگ بولتے تیس اکٹوبر و دو نومبر کو گولیاں چلی اس دن ہم کارچھو میں کارچھوک سے بھاگرہ جیل میں تھے پھر وہاں سے ہمیں رہا کیا گیا ایک بار واپس اپنے واپس چلے جاؤ تو ہم گئے نہیں آدھے کارچھوک ہمارے ساتھ تھے وہ واپس بلڑا آگئے آدھے ہم وہ چھپتے چھپا تھے کئی ٹریک میں کئی ٹیکٹر میں کئی ٹیمپوں میں کئی بائیکوں پر ڈال کر کے ہمیں چھ دن سے پانچ دن سے سات نومبر کو ہم آیوتیا پہنچے جی ہاں مطلب بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ مطلب جو آگرہ جیل کے اندر جب ان کو ریای کی گئی تب آدھے جو ہے مطلب بلڑا کارچھوک آگئے تھے اور آدھے جو چھپتے چھپاتے گرتے پڑتے آیوتیا دھام پہنچے اور وہاں پہ جو بابری مسجد کا جو دھانچہ تھا اس کا جو آخری دن تھا پورنا آوتی جس کو بائی صاحب بتا رہے ہیں پورنا آوتی کا دن تھا وہاں پہ بائی صاحب وہاں پہنچے اور اس کے بھاگی دار بھی بنے آج پھر آگے کیا ہوا بائی صاحب نبے میں تو پورنا آوتی تکی تھیر یگی ہوار پورنا آوتی میں گئے واپس آگئے بران میں واپس گئے ہم کارچھو ہمارے ساتھ اور بھی ہوگئے جتھے تھے کئی کارچھوک بدلے کئی رائے کئی نہیں اور بھی نہیں بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں پپاڑ روڈ سے مرودر ایکسپریس میں ہمیں جو لکھنوں تک جاتی تھی جوتپورتے اس میں ڈالا اور وہاں سے لکھنوں سے پھر ہم آیودیا گئے 28 نومبر کو ہم اگنی سو برانوں میں آیودیا پہنچ گئے تھے جنم بھومی کے پاس ہی ہمیں ٹینٹوں میں رکھا گیا نیچے گھاس کا بچھونا تھا اور اوڑنے کے لئے ہم گئے تھے لے ساتھ میں لے گئے تھے کھانے پھینے کی وہاں کوئی کمی نہیں تھی ڈاستان میں بیرو سنگ جی شیخہوت کی سرکار تھی اور یو پی میں اتر پردیس میں شریہ کلیان سنگ جی کی سرکار تھی ہمیں کوئی آنے جانے کیا کھانے پھینے کی کہیں بھی کوئی کمی نہیں تھی جی ہاں مطلب جو 1990 کا جو تھا کار شیوہ کا دور وہ بہت خطرناک رہا ہے ان کے لئے اور اس کے اندر گولیاں بھی برسائی گئی اور جو برانو کا جو کار شیوہ تھا اس سمیں راجستان کے اندر بیرو سنگ جی کی سرکار تھی یو پی کے اندر کلیان سنگ جی کی سرکار تھی اور اس کے اندر ان کو خوب مہمان نوازی کی گئی خوب آب وقت کی گئی اور پورے چاک چومند بیوستہ کے ساتھ میں جو بابری دھانچا ہے وہ گرائے گیا اور اس میں ابھی بھائی صاحب نے مطلب جو ہے بھاگ لیا اور وہاں سے پرتیک شروع آپ کیا لے گئے بھائی صاحب دھانچا کیا دھانچا ڈہانے کے پہلے ہم 28 نومبر کو چلے گئے تھے وہاں پر روز کتھا کنج میں سبائے ہوتی تھی اسٹیج مناواتا وہاں پر آخری دن وہاں آئے تھے مڑلی منور جوشتی لالکرسن جی اڈوانی رتنبرا جی سادوی اومہ بھارتی رتنبرا جی آچاری درمیندار اور بھی اسوک سنگل جی سب وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر ایک ہمارا گیت بھی تھا کہ کسو کمڑنے لے لو ہوتو ابھی عیدیا جانو ہے اور مندی رٹھے بنانو ہے ان آخرانتہوں نے ہمارے مندیروں کو توڑ کر مسجدیں بنے ہی ہیں اس لئے اس کے اوپر بھی دو لائن کہنا چاہتا ہوں جو بنے ہی ہیں میں نے مسلم آخرانتہ اور لٹروں نے مسجدیں بنے ہی تھی بھارت میں مندیر توڑ کر مسجدیں بن سکتی تھی مندیروں کو چھوڑ کر جیہاں بھائی صاحب نے بہت اچھی لائن کہی ہے کہ جو مسلم آخرانتہ تھے وہ ہمیشہ مندیروں کو توڑ کے ہی مسجد بناتے تھے کیوں مندیر کی جگہ چھوڑ کے کیوں نہیں مندیر کی جگہ علاوہ بھی خوب جگہ ہے اندوستان کے اندر آپ وہاں بناو مسجد ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے ہمارے مندیر توڑ کے آپ مسجد بناتے ہیں تو اس میں ہمیں آ پتی ہے اور بھائی صاحب جو یہ وہاں سے جو بابی ڈھانچے کے پرتیق شروع ہے یہ ایٹ لے کے آئے اس کے اوپر سن لکھا ہوا ہے پندرہ سو دو ایسوی تو یہ کہیں کہیں جا کے بھائی صاحب کا یہ جو گولامی کا پرتیق جو تھا ہمارے لئے ہندو کے لئے اس کو ڈھا کے اس کا جو نشانی ہے جو پرتیق ہے جو بھائی صاحب لے کے آئے ہیں اور پہلے ہم کار سے سب اس دھانچے کے اوپر چٹ گئے کافی سیکڑو کار سے اوپر چٹ گئے اور جو دھانچہ گننے لگا تو سب نے کہا بھائی اب نیچے اتر جاؤ نہیں تو دوسری دھانچے پر چٹ جاؤ اور ہم نیچے اتر گئے اور اس کے دھانے کے بعد میں اس میں سے ایٹے ایک نشانی کی طور پر لائیا میں کہ بھائی یہ گولامی کے پرتیق کو ہم نے ہٹا دیا ہے اور اس کی نشانی آج بھی میرے پاس موجود ہے جو اس کے اوپر چن ایس وی لکھا ہوا ہے پاندرہ سو دو جو تیتیس باتیس سال سے میرے پاس سرکشت ہے اور آج بھی میرے بچے بھی اس کو سرکشت رکھیں جی ہاں بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے جو پرتیق شروپ ایٹ لکھے آئے بھائی صاحب بابری مسجد کی اور جو دھانچے کی لکھے آئے تھے وہ پرتیق شروپ بھائی صاحب کے پاس آج بھی موجود ہے اور کہ گلامی کے پرتیق کو جو ہے بھائی صاحب نے ہٹا کہ جو مطلب رام راجی استعمال کرنے کا جو سپنا ہماری پیڈیو نے دیکھا تھا اس میں بھائی صاحب کا بڑا اہم روال رہا ہے اور ہاں ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو بھائی صاحب نے جس دن سے پرن لیا تھا کہ میں جب تک رام لیلا کو بھوگ نہیں لگے گا مشٹان کا جب تک رام لیلا ویراجیت نہیں ہوں گے مندر کے اندر تب تک میں اپنی شکھا کا مندر نہیں کرواؤں گا اور میں میٹھا نہیں کھاؤں گا آج لگ بگ ان کی تیتیس ہنچ کی جو ہے شکھا دیکھ رہی ہے آپ سب لوگوں کو تیتیس ہنچ کی شکھا ہے اور آج تک بھائی صاحب نے میٹھا نہیں کھایا ہے اور اب بھائی صاحب کا جو ہے پرن تین مارچ کو پورا ہونے والا ہے اور اتیپاک سے جو بھائی صاحب کی جو پتنی ہے ان کا نام ایوڈیا جی ہے تو ایوڈیا جی کے ساتھ میں یہ تیسری بار ہیں جو شیپا صاحب اپنی جو درم پتنی ہے ایوڈیا جی ان کو لے کے ایوڈیا جائیں گے تیسری بار اور وہاں پہ اپنا شکھا بندن کروائے کے جو یہ ہے اس کا مندن کروائیں گے اور وہاں پہ جو ہے مشٹان جب رام لیلا کو بھوگ لگے گا تب ہی مشٹان کا سیون کریں گے انہوں نے بہت اچھا پرن لیا تھا اور آج ان کا کہیں نے کہیں جا کے پرن پورا ہونے والا ہے اور ہمارے چینل سے اور ہماری طرف سے بہت بہت ساتھ دعا بھائی صاحب آپ کو بہت بہت پرنام ہے آپ کے جرنوں میں کہ آپ نے جو ہمارے سانتان درم اور سرسکتی کو لے کے آپ چلے ہیں اور ہمیشہ اس کا مان رکھتے ہوئے آپ نے جو کار شیوہ کے روپ میں جو امولی یوگدان دیا اس کے لیے تے دل سے آپ کا حردی کابار کوگنی سو برانوں میں جب ڈھاچا ڈھا اس دنے ہمیں دل میں ہو گیا کہ آج نہیں دس سال بیس سال پچاس سال یا ہماری آنے والی پیڈے بھی دیکھے گی مگر مندر ہی بنے گا اور یہ ہمارا پرن تھا اور آج ہم جیہاں کئی نہ کئی بھائی صاحب کی جو ہے روانسے سے ہو گئے ہیں کہ مطلب کئی نہ کئی ان کی جو دل کی جو پیڑا ہے بھڑاس ہے جو دل کی پیڑا ہے باہر نکل کے آئی ہے اور کئی نہ کئی ان کو مطلب بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کہ مطلب یہ جو رام جی کا جو انہوں نے پرن لیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور آپ اپنی جو ہے من کی آنکھوں سے جو ہے رام للا کا مندر بنتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ نیتر جوتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا جو پرن انہوں نے لیا تھا وہ آج ان کا پرن جو پورا ہونے والا ہے وہ اپنی من کی آنکھوں سے دیکھیں گے پربو سری رام کا مندر بنتے ہوئے اور اپنا پرن اسی جنم میں پورا کر کے جائیں گے یہ بڑے ہی بھاگے سالی ہیں بڑے ہی ورلے ہیں تاکہ کار شیوہ میں بھی ان کو موقع ملا نہیں ملتا ہے بھائی صاحب کسی کو کلپنا کر کے چلی گئی کہ رام مندر بنے گا رام مندر بنے گا نہیں بنا اور آج یہ بڑے بھاگے سالی ہیں ان کا آنکھوں سے یہ دیکھ کے جائیں گے تن پربو رام کا تو من پربو رام کا تن من دن پربو رام کام میں لگائیے جائے سری رام جائے سری رام